دوستو کنڈلی بھا کے کہانے والے اپیسوڈ میں ساب ساب دیکھ پائیں گے کہ ریسی اور لکشمی پورا روپ سے یہی کوسس کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹی صحیح سلامت واپسی مل جائے چاہے اس کے لیے ہمیں اچھے خاصے روپے کیوں نہ دینے پڑے کیونکہ دوستو ریسی اور لکشمی کا ماننا یہ ہے کہ اس سمیں جو ملا ہوا ہے کٹنے پرو سے اسے تو ہم چھوڑیں گے نہیں کسی بھی قیمت پر اور نام سامنے نکل کر آئے گا ضرور اس بار کیوں کہ دوستو ل لکشمی کا نام نکل کر آئے گا بھا کے لکشمی کا آنے والے اپیسوڈ میں جہاں پر آئیوس بولتا ہو نظر آئے گا کہ ریسی بھائی میں نے ڈیٹا پورا کلیکٹ کروا لیا ہے پولیش اسٹیشن میں جا کر لکشمی کی کال ڈیٹیل اور اس کٹنے پر کی کال ڈیٹیل میچ کر رہی ہیں کیونکہ ان دونوں کی بھی آپس میں بات چیز چل رہی ہیں یہاں پر آئیوس کا گصہ بہت الگ طریقہ سے جاہر ہوتا ہوا نظر آئے گا جس میں آئیوس صاحب ص نظر آئے گا کہ جو کروں گا ایسا کروں گا کہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہی چیز اب ہوتی ہوئی نظر آنے والی ہے سوتروں کے حوالے سے دوستو اس میں ایک اور بھی بڑی خبر ملتی ہوئی نظر آئے گی جہاں پر صاحب صاحب بولتا ہوگا نظر آئے گا اس چیز کو یہاں پر صاحب صاحب بولے گا ریسی بھی اس چیز کو بولے گا کہ میں کسی بھی چیز کو معاف نہیں کرتا اتنی آسانی سے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو س ملتی ہوئی نظر آئیں گی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے لیے یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ کس طریقہ سے آخر کا لکشمی اپنی بیٹی پاروں سے ملے گی کیونکہ پولیس وہاں پر جا کر شیدہ شیدہ چھاپا مارے گی اور پاروں کو ریلیج کروائے گی جس کے بعد میں ریسی اور لکشمی کا پریوار اس سمیں پولیس والوں سے بھی تینکیو بولتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ دوستو پولیس والوں کی وجہ سے واقعی میں مل اس کا ایکسپوز ہوگی کڈنے پر گرپتار ہوں گے اور یہاں پر ریسی اور لکشمی کے پریوار کو ان کا بچہ پھر سے مل جائے گا پور یہاں پر پاروں کی روپ میں ساتھی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور بتے گا اس کے ایسے لگ رہی ہے